اس کا دنیا کے موجودہ دینی اور دنیاوی احلات پر تفسرہ فرمائیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نفسہ نفسی کا دور ہے جو اس وقت حالات دنیا کے جا رہے ہیں دنیا جو خدا کو چھوڑ کے ایک دوسری طرف باقی جا رہی ہے اس سے دور لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی یہاں بھی ہاتھ جگہ تو ان حالات پر تفسرہ فرمائیے کہ دو طاقتیں ایک درویش کے پاس ایک آدمی آیا کہ تم نے رب کو کیسے پایا تو اس نے کہا جب میں نے پہلے رب کو چھوڑا تک سے تو بڑا حیران ہوا کہ پہلے رب کیا کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان لوگوں نے حیث و حوث کو اپنا خدا بنا رکھا جب تک آپ اس رب کو نہیں چھوڑیں گے اس رب کو پا نہیں سکیں لوگ اس رب کی طرف دوڑ رہے ہیں پھر بہت کام ہے جو اس رب کی طرف دوڑتی ہیں اب اکثریت اس رب کی طرف ہے اور اس رب کی طرف پھر جو شیطان ہے تو شیطان تو انسان کا عزلی دشمن ہے تو بڑے آسان طریقے سے بڑے پیارے طریقے سے آپ اس میں لڑا رہا ہے اور دین سے بیگانہ کر رہا ہے اللہ اب یہی ہے کہ لوگ اس رب کو چھوڑیں اس رب کی طرف آئیں رزق تو ان کو ہوئی ملنا جو ادھر ہے آپ شیطانیت میں تب بھی رزق ہوئی کھائیں گے اگر آپ رحمانیت میں چاہتا بھی جو آپ کی طرف رزق تو ہوئی کھانا ہے تو پھر بجائے شیطانیت کو رحمانیت میں کیوں نہیں آتے آپ جائے آپ کو کھامی جائے آپ کا بھی کام نہیں ہے سرکا یورپ اور امریکہ کی جو موجودہ ترقی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا جس پیک پہ یہ ترقی پہنچ گئی ہے کیا اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ مزید ترقی ہو اور جیسے کہ پہلے ہم بڑھتے رہے ہیں کہ ترقی جب پیک پہ پہنچیا تو ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے اس کا جتنی ضرورت تھی اللہ کو اتنی ترقی ہو چکی ہے اب اس سے آگے زیادہ اللہ کو ضرورت نہیں اور اس کو اللہ کو ضرورت تھی کہ یہ لوگ یہ سیار ایجاد کریں یہ ٹیل فون ایجاد کریں یہ بہت ضروری سے یہ سینس کا یہ ٹیل فون ورہا یہ سب بہت ضروری سے یہ اللہ تعالی نے خود کرایا لوگ تو کہیں انگریزہ نہیں کیتا ہے یہ اللہ نہیں کرایا کیوں اللہ تعالی نے محمدی کی بھی پیجنا سی یہ نظام نہ آئیر محمدی کی جگہ بھی بیٹھا رہا ہے کس ساری دنیا ہوں سے پیجنا سی نبیان کے خاص علاقے ہوں سے نہیں پیجنا کسی کس قبیل ہے کسی کودر کسی کودرت ہے امام محمدی کی پوری دنیا ہوں سے پیجنا سی پوری دنیا نے نظام بنایا تاکہ امام محمدی ہر جگہ جا آ سکے تو لوگ اس کو آ سکتے باس ہمیں تو کیا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے وہ انڈ ہونے والا ہے اب اس سے اور آگے ترقی کو نہیں ہے اس سے پہلے تو ہم نے سنایا کہ حضرت امام محمدی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے اس کے ساتھ جنگو جدل ہوگا وہ جو ہے یہ ساری سا عورتیں ان کے لئے ہیں تو پھر قیامت تو ابھی نزدیک نہ ہوئی مطلب اس میں تو ہم نے تو یہ بھی سنایا کہ چالیس سال تک حضرت امام محمدی علیہ السلام جہاں وہ حکومت کریں گے کسی نکاب دس سال تک کریں گے کسی نکاب چالیس سال کسی نکاب دس اور چالی کے درمیان اسے تک حکومت کریں گے تو کیا یہ عرصہ جو ہے یہ ہمارے ٹائم سیکٹر کے مطابق ہوگا یا جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق مطلب یہ جو عرصہ دس سال کا یا چالیس سال کا یا اس کے بیند بیند جو بھی ہوگا یہ اس کے مطابق اللہ کے مطابق انگلینڈ کے دوروں کے مطالق جو خطاب آپ نے فرمایا مجھے اس کی ایک دو پریس رلیز محصول ہوئی تھی وہ میں نے اپنے اخبار میں لگائے تھے چھائے کیا تھا ان کو اس کے رسپونس میں سپاہے صحابہ کی طرف سے ایک نیو یارک میں اور اردو اخبار ہفترودہ چھائے ہوتا ہے پاکستان ایکس پریس اس میں ان کا بیان تھا کہ آپ نے اپنے رسالہ روشناس میں کہا ہے کہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہ آپ نے امام ایدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے پہلی بات ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے آہ تک یہ ضرور کہتا ہوں کہ ذکر کر پہلی آل سے بہتر ہو جائے گا کہ جب نماز پڑے گا تو اور بہتر ہو جائے گا یہ ضرور کہتا ہوں اگر تو شراب شروع پیتے تو نماز نہیں پڑ سکتا ہے ہاں ذکر وارہ کرے گا شہر یہ تیری شراب شڑا دے تو نماز کے قابل ہو جائے یہ میں کہتا ہوں لیکن یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تو نماز نہ پڑے اور دوسرا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام حمدی ہوں یہ ضرور کہا کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں گی کمبر کے اوپر کلمہ ہوگا جسا ہزور پاک کی پشت کے اوپر تھا امام حمدی کے پشت پہ بھی کلمہ ہوگا ہم اس کو امام حمدی سے خواہو کوئی بھی میں ہوں یا تو یا بچہ ہوں یا برا ہوں میں یہ کہتا ہوں آج تک کہتا ہوں آگے ان لوگوں کی اپنی اپنی سامجھ یہ کیوں امام حمدی سامجھتے ہیں یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں انہیں نے کیا کیا نشانیاں دیکھیں جس کے وجہ سے امام حمدی سامجھتے ہیں یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے سامجھ ہے نا لیکن میں نے آج تک نہیں کہا اور ہو سکتا نہ بھی کھوں پوری زندگی میں نہ کھوں اگر بن بھی جانتا بھی نہ کھوں اکسط یہ ہے یہ صرف ان کے بغض اصد ہے رہا سوال امام حمدی کو آنا تو ہے ہم میں سے ہوگا ہے ہاں جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ آخر مظلیل ہوگا جسا ہوتے رہے ملکل سکتا ہے جو میں جانب اللہ ہوگا اگر وہ نہیں کہے گا میں نہیں ہوں اس کو آپ جرمی بند کر دیں گے آخر تو وہی محمدی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کیوں مجید وہی تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں بے شکت اس میں یہ بھی کمنٹس تھے ان کی طرف سے سپائے صحابہ کی طرف سے کہ ایک تو یہ امام حدی کا دعوہ کرتے ہیں اور دوسرا بہت زیادہ امیر ہیں امیر ہونا گناہ تو نہیں ہے کیا گناہ ہے نہیں ہم تو نہیں سمجھتے گناہ ہے امیر حضرت و سمان گن ہی نہیں تھے اگر ہمارے پاس پیسہ نہ اعتقال تھی ہم کیسے تمہارے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ہمارے زیادہ جو کام کیا ہے ایک گاڑیوں نہیں کیا کاریں تھی ہم جگہ جگہ کاروں کے لیے گئے پھر اس کے بعد پیسہ ملنا تو پھر ہم جہازوں کے ذریعے کتنا خرچہ ہوتا ہے جہاز گھار ملکوں میں اسی کام کے لیے اور ہمارے کو بزنس تو نہیں تھا وہ اگر امیر بنائے تو ہم خود نہیں بنائے اللہ نے بنائے ہم تو خود چھوڑ چھاڑ کے جگنوں میں چلے گئے تھے اگر امیری کی شوق ہوتا جگنوں میں کیوں جاتے جس کو پیسے کا شوق ہوتا جگنوں میں جاتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ نہیں آپ شہر ہمیں جا ہم نہیں کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے دینی خدمت کریں اس کے حمزے مدار ہیں اگر ہم امیر بنیں تو اللہ کی طرف سے بنیں اللہ خود تو ہمیں کو پیسے نہیں دیئے اپنے بندوں کے ذریعے ہمارے سپورٹ کریں وہ خود تو ہمیں کو بوریوں بار کے نہیں دے جاتا پھر اس کے کچھ بندے تھے جو ہمارے سپورٹ کسی نے گھری میں سپورٹ کر دی کسی نے مالی سپورٹ کر دی کسی نے ٹکڑی سپورٹ کر دی اور کوئی اسی طرح مطلب ہے مشنے لنگر کے لیے سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے جی بیلڈنگیں مدرسے 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 بن گئے کچھ کھالے والوں کا سلسلے شروع ہو گیا وہ مدرسے بننے شروع ہو گئے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے راہ سوال ان کو یہ اعتراض ہے یہ کاروں میں کیوں گھومتا ہے یہ کاروں میں گھومنے کون سا گناہ ان کو یہ لباہ اچھے لباس کون پہنتا ہے اچھا لباس پہنے میں گناہ کونی یہاں تک لیگاتا ہے خوشبور لگاتا ہے اتر کیوں لگاتا ہے وہ خود اتر سے بھرے ہوتے ہیں ہمارے پر اعتراض ہوتے ہیں اتر لگاتا ہے اتر میں اتر بھی کونے لگاتا ہے اگر لگاؤں تو آپ کیا گناہ ہے جی ہے شکر مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے اس پر دفرہ کے لئے مطلب میں سب فرقوں کو دعویٰ دیتا مجھے بتائیں کون سا نیا فرقہ ہے یہ نیا فرقہ نہیں یہ سب سے پہلے فرقہ ہیں جو حضور پا کے زمانے میں تھا حضور پا کے زمانے میں سننی بھی کونی تھا آپ کہتے ہیں اہل سنت کوئی حضور پا کے زمانے میں ملتا ہے کہ اہل سنت جماعت تھی کبھی نہیں ملے اہل شیعہ اہل وہبی دیوبندی کسی کے نام ملتا ہے حضور پا کے زمانے میں صرف ملتا ہے امت قرآن نمہ اہل سنت کا نام نہیں ہے امت کا نام ہے قرآن میں امت کا نام ہے اور امت کے لئے حضور پا نے فرمایا امتی وہ جس میں نور ہوگا یہ تو ہے جس میں نور ہے وہ امتی ہے جس میں نور تھا وہ امتی تھے نور نکلتا آگیا تو سننی شیعہ وحبی بنتا آگیا بتاو یہ پہلے فرکہ ہے یہ بیوی کا فرکہ ہے اب بھی تمہارے اندر نور آ جائے نہ سننی نہ شیعہ نہ وحبی امتی ہو تمہارا یارس اللہ یہ نیا فرکہ نہیں ہے یہ پہلے ہی فرکہ چلا تھا آپ یہ کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھنے والے وہ تو پڑی رہے ہیں ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھنے والے اس ہم کو بھی نہیں پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں رہا سوال حضور پاک کے زمانے میں یارہ سال کے بعد نماز اتری تھی پہلے کیا کرتے رہے یہی ذکریت تھی اللہ علیہ کرتے رہے پھر جب نماز اتری تھا یہ ایسی نماز نہیں پورا نماز ان کے دلوں میں گئی وہ ان کو نماز حقیقت ملی آج یہ بھی اللہ لگا یارہ سال بعد ہی یہ نماز پڑھنا شروع ہوگے تو وہی نماز حقیقت میں جسر ہوگی نا کیوں اور نہیں اللہ سے چلو گناہ سے نفرہ ہوگی اور نہیں چلو اللہ سے محبت ہوگی یہ نا وہ سکتا ہے یہ محبت یا بخشش کا باعث بہل ہے یہ نیاں پھرکہ نہیں نیاں پھرکہ تب ہوتا ہے ہم کہاں نماز ادھر نیدر پڑھو رکوی ایسا رکوی رکوی رکو سجیدن جو ہے ایسا رکوی رکوی نماز میں کبھی ہم نہیں کہا صرف ہم کہاں ایک خالی دل ٹک ٹک کر رہا ہے اللہ اللہ میں لگا ہے بس اگر تیرا دل اللہ میں لگ رہا ہے میں تیسے بات نہیں اتراز ہی نہیں کروں گا بس ٹھیک صحیح جا رہا ہے اگر نہیں کرتا میں یہ تو کہوں گا یا جب نماز پڑھتا یہ بھی کر لے اگر نہیں پڑھتا ہے چاہتا پھر بھی یہ کرنا تاکہ تری نماز چاہتا کچھ کفارات ہو جائے نا نا صحیح جا رہا ہے اگر نہیں پڑھتا ہے تب ہی کفارات ہو جائے گا تو نماز نہیں پڑھتا گناہ لکھا جاتا اللہ لکھتا ہے سواب لکھا جائے گا وہ سکتا ہے سواب زیادہ ہو جائے نا اتب کہاں کسرت سے ذکر کسیرہ نوا کسیرہ کسیرہ جتنا زیادہ کسیرے کھا اس کے ذکر کے علاوہ ہمارے کونسی بتا کونسی بات ہے جو میہا فرقہ بتاتی سبحان اللہ مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملتی یہ صحیح کہتے ہیں اور یہ شریعت سے ہڑ کر بھی ہیں نہیں یہ صحیح کہتے ہیں اس پر دفتہ دیئے نہیں یہ صحیح کہتے ہیں یہ ابو حریقہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ایک تم کو بتا دیا دوسرا بتا ہوں تم مجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے اس کا مطلب ہے وہ شریعت سے ہڑ کری تھا تاب ہی وہ قتل کر دیتے ہیں اگر شریعت میں یہ حدیث قتل کرتے ہیں صرف ہی یہ تھا تو وہ جو باتیں ہیں شریعت کی ان کے لئے قرآن حدیث ہے یہ جو باتیں ہیں یہ سینہ بے سینہ ہیں یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سینے بے سینہ ہیں وہ عام لوگوں کے لئے یہ خاص لوگ کے لئے اس سے موسیٰ بنتا ہے اس سے خیزر بنتا ہے اللہ یہ سمجھے موسیٰ بھی سید خیزر بھی سید دونوں کو آپ اٹھا نہیں سکتے دونوں میں تزار ہے اختلاف زبردست ہے اختلاف زبردست ہے لیکن دونوں سیئے شریعت بھی سید تو طریقت بھی سیئے یہ سینہ گائلوں میں اس کے لئے حضور پاک نے فرمایا ہے مجھے تین علماء سنوے ایک عام کے لئے وہ شریعت ایک خاص کے لئے ولیوں کے لئے ایک میرے لئے وہ ان کے لئے یہ اللہ میں اور واقعی اسے کتابوں میں نہیں ہیں لیکن کتابوں میں ان کے اشارے تو ملتے ہیں موسیٰ خیزر کا اشارہ تو ملتا ہے دلکل بے تو سیئے ذکر اشارہ تو ملتا ہے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر یہ تو اشارہ تو ملتا ہے ہر وقت کر یہ بھی اشارہ تو ملتا ہے سوتے میں بھی کر خریدو فرم میں بھی کر جساں نماز کا ہے نماز پڑھیے اس طرح پڑھنا اس طرح پڑھنا آگے ہم کو سکھایا ہے اسی طرح ذکر کا سوتے میں بھی کر فرما اس کا آپ سکھاتے ہیں سوتے میں کیسے ہوگا خریدو فرم میں کیسے ہوگا وہ تفصیلات وہ تفصیلات فرم بتاتے ہیں یہ ہم کو سینہ ملے تو واقعی کتاب میں اس کے اشارے ہیں اس علم کے لئے سفید کاؤس دن میں کھونڈا ہے اس علم کے لئے سفید سینہ کر لو یہ لو ماسل ہو جائے گا ہر آدمی سفید سینہ نہیں کر سکتا ہے اس وجہ ہر آدمی اس کو پانی سکتا ہے